موسیقی 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 کتاب الایمان شرع باب نمبر سات باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جزو ایمان ہے حدیث نمبر چودہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے حصول حدیث میں سے دیکھئے قسم اللہ ہی کی کھائی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تعقید فرمائی جسے چاہیے کہ وہ قسم کھائے جسے قسم کھانی ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کو تعقید ہی نہیں فرمائی آپ نے جس بھی حدیث میں اب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ اللہ ہی کی ذات کی قسم کھاتے ہیں کہیں آپ نے ڈریکلی اللہ کی قسم کھائی اور کہیں آپ نے اس انداز میں قسم کھائی قسم ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور اس سے مراد بھی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس میں اللہ کا اللہ کی ایک صفت اس کے اختیار کا بھی تعرف ہے اور ساتھ ہی اللہ کی قسم بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالی کی قسم کھا کے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا لا یقمن ہو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کب تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ کیا نہ کرے وہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یعنی جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے اور اسی سے ملتی جلدی حدیث نمبر پندرہ میں بھی اضافہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان نے بھی اس ہی حدیث کو اس ہی طرح بیان کیا ہے لیکن اس کے آخر میں باپ اور اولاد کے ساتھ کیا ایٹ کیا ہے وَنَّا زِعَجْمَائِنْ اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں گویا ایمان کا ایک جز اور ایمان کی تکمیل کے لیے آج حدیث میں ایک اور محبت کا پیمانہ وضع کیا گیا کتاب الایمان میں کل ہم نے بات کی ہم نے ایمان کی حقیقت پر بات کی ایمان کی حالت اور اس کی قفیت پر بات کی پھر ہم نے ایمان کے بعد اسلام کی امارت اور اعمال کی جو امارت ہے اس کی بنیادوں کی بات کی کہ پانچ چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی اور دین کی بنیاد ہیں اور پھر جب دین کی بنیاد بدانے کے بعد امارت دین کی اور اسلام کی امارت کی تعمیر تھی تو ہم نے دیکھا کہ ایمان کی تکمیل اور اس امارت کی تکمیل کے لیے بنیادی دیواریں جو اٹھائی گئیں تیں اور کھڑی کی گئیں تھی وہ حقوقعالعباد پر خدمت خلق پر اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ احسن معاملات اور ڈیلنگز جو تھیں یہ اس عمارت کی تعمیر کا حصہ دی آج کی ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہمیں ایمان کی کچھ اور قیفیات کا بھی بتایا جائے گا اور ایمان کی تکمیل کے لیے محبت کے پیمانے کیسے ہونے لازم ہیں وہ سمجھایا جائے تو تکمیل ایمان کے لیے ایک لازم جز کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب جز نہیں ہوتا کسی چیز کا ایک جز ایو حصہ ایک پارٹ ایک پیس کسی چیز کا میسنگ ہوتا ہے تو وہ کیا چیز ہوتی انکمپلیٹ ہوتی ہے تو ایک لازم اسینشل جز ایمان کا یہ ہے کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ جائے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے کے بعد ایمان کا لازمی جز ان سے محبت میں شدت ماننے کے بعد ان سے محبت میں شدت جو ہے وہ ایمان کا لازمی جز اور اس کی تکمیل کے لیے ایک پیمانہ بتایا جا کوئی ایمان کی تکمیل کے لیے اپنے محبت کے پیمانوں کی بھی اصلاح کرنی ضروری اپنی محبت کی پریارٹیز ترجیحات اور پریفرنسز کی بھی اصلاح کرنی ضروری ہے اور ان کو پہلے پرکھنا بھی ضروری اپنے ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے اس حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب ہو کر فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا تکمیل ایمان کے تو یہ حریص تھے یہ جنت کے حریص ہیں انہیں معلوم ہیں جب تک ایمان نہیں ہوگا اللہ زین آمنوں کے گروہ میں شامل ہوں گے تب تک جنت میں داکنا نہیں ہیں جنت ان تجریفی تاتح الانہار یہ نہیں ملے گا جب تک ایمان کی تکمیل نہیں یہ جنت کے حریص ہیں یہ ایمان کی تکمیل کے حریص ہیں فوراں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب یعنی اب کا مطلب اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ چیزوں کے محبوب کیے جانے کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو محبوب کر دینا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے محبوب بنا دی والعنام والحرس والخیل المصومت والعنام والحرس کہ اللہ نے دل پسند اور محبوب چیزیں تمہاری بڑی پیاری چیزیں جن کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گڑ گئی ہوئی ہے عورتیں بیٹے سونے چاندی کے ڈھیر منشان زدہ گھوڑے تمہاری کھیتیاں تمہارے بستیاں اور تمہاری یہ جانور تمہارے چوپائے یہ تمہاری بڑی محبوب چیزیں ہیں تو وہی محبوب چیزوں کی محبت کا پیمانہ دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی محبت کا پیمانہ جانچنے اور پرکنے کے لئے یہ چیزیں میں نے تمہارے لئے محبوب بنائی ہیں تمہیں بہت اچھی لگیں گی تمہیں بڑی اٹریکٹ کریں گی تمہیں بڑی مائل کریں گی تمہارا دل اپنی طرف کھینچیں گی تمہاری نگاہوں کو ان کا حسن خیرہ کریں یہ فطری محبت ہے لیکن محبتوں پہ غالب محبت اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھو گے تو تمہارا ایمان مکمل رہے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے دیکھو اگر یہ تمہارے رشتے تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے رشتدار وہ مال جو تم اپنے ہاتھوں سے قصب حلال یا جیسے بھی تم کماتے ہو وہ تجارتیں جن کے بند ہو جانے اور ٹھپ ہو جانے کا تمہیں بڑا ڈار ہے اور وہ گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں اگر یہ سب چیز ہیں تمہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تمہاری محبت کا پیمانہ ایسا ہے تو پھر ویٹ کرو پھر ابھی تمہارا ماملہ اللہ کی ہاں کلیر نہیں ہے فترب بسو پھر ویٹ کرو حتی ایتی اللہ بے امرہی آتا کہ اللہ اپنا ماملہ لے آئے اور پھر اللہ نے آگے بتا دیا ایک ماملہ یہ ہے کہ ایسے فاسقوں کو میں ہدایت سے محروم کر دیتا تو ہدایت کے لیے ایمان کی تکمیل کے لیے اپنے محبت کے پیمانوں کو پرکھنا ان کو جانچنا اور اگر محبت کا پیمانہ یہ نہیں ہے تو اس کو بروقت کریکٹ کرنا ضروری اور کریکٹ ویسے ہی کرنا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہیں اگر اپنی اولادیں اپنے ازواج اپنے مال اور اپنے گھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کیسے زیادہ محبوب اپنے اپنی برادری اپنے ازواج اپنے بھائی بہنوں کو راضی کرنے کا شوق اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہو گیا اپنی اولادوں کو اپنی ازواج کو خوش کرنے کا شوق اللہ کو خوش کرنے کے شوق سے زیادہ ہو گیا یہ ہے کہ ان کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے اپنی برادری اپنے سہیلیوں اپنے اقارب اپنے اشیراتکم کی نرازگی سے بچنے کا شوق یا فکر اللہ کی نرازگی سے بچنے کی فکر سے زیادہ ہو گئی اپنی سہیلیوں اپنے عزیز اپنے اقارب کے سوال جواب ان کی پوچھ گچھ ان کی سہیلیاں کیا کہیں یہ ٹینشن اور یہ فکر اس بات سے بڑھ گئی کہ رب کیا کہے گا رب کیا پوچھے گا رب کا جواب کیسے دوں گا یہ اگر دل کی حالتیں ہو گئیں تو گویا ان کی محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آگئیں یہ پیمانہ ہے جو ہمیں اپنا پرکھنا ہے جانچنا ہے اپنا محاسبہ کرنے کے بعد اور اگر پیمانہ غلط ہے تو اس کی اصلاح کرنی ہے اگر ہم صحابہ اکرام اجمعین کا رویہ دیکھیں تو واقعتاً وہ صرف زبان سے اس بات کا دعویہ نہیں کرتے تھے کہ ہمیں آپ اپنے عزیز و قارب اپنے رشتہ داروں اور اپنے جسم کے آزاز سے زیادہ محبوب ہیں انہوں نے عملی طور پر اپنے دعویے کو سچ کر کے بھی دیکھا کتنے واقعات بھرے پڑے غزوہ بدر اگر میں وضاحت سے ان واقعات میں نہیں جاؤں گی انشاءاللہ صحیرت میں بھی پڑھیں گے قرآن میں بھی جب غزوہ بدر کی داستانیں آئیں گے اور مختلف غزوات کے آئیں گے تو انشاءاللہ وضاحت سے آپ تب پڑھیں گے لیکن اگر ہم دیکھیں تو غزوہ بدر یہ پہلا حق و باطل کا اتنا بڑا جو مارکہ تھا اس میں ہی آپ دیکھیں کہ کتنے صحابہ اکرام ازواجکم وابناوکم واشیراتکم ان سب محبتوں کے گلے کاٹتے نظر آتے ہیں میدان جنگ میدان جنگ بدر کے میدان جنگ میں صحابہ اکرام میں سے کوئی اپنے مامو کے خلاف لڑتا وہ نظر آرہے کوئی اپنے چچا کے خلاف لڑتا نظر آرہے کوئی اپنے بھائی کا گلہ کاٹتا وہ نظر آتا ہے پھر کوئی اپنے بھائی کو قیدیوں کی شکل میں مضبوطی سے بانتا حضرت مصب بن عمیر اور پھر کوئی حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسا صحیح سچا مومن اپنے باپ کے جسم کے دو ٹکڑے اپنے ہاتھ کی تلوار سکرتا وہ نظر آرہے یہ دکھا دیا تھا صرف زبان سے یہ دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ہماری تمام محبتوں سے بڑھ کریں غزوہ بدر میں ان میں سے اکثریت نے اپنے تمام رشتوں ناتوں کے گلےوں پر تلواریں بھی چلائیں ان کے ساتھ جنگ میں برسر پیکار بھی ہوئے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ان عزیز و اقارب کی محبتوں پر غالب ہے اور غزوہ احد میں ان میں سے اکثریت نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی حفاظت کی طلب اور تڑب ہمیں اپنے جسم کی حفاظت سے زیادہ ہے ایک نئی بہت سے صحابہ اکرام کے واقعہ قصہ احد میں تو اتنے اتنے ایمان نفروز واقعات ہیں بدر میں انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارے عزیز و اقارب سے آپ ہمیں زیادہ محبوب ہیں آپ کی حفاظت کا شوق ہمیں اپنے عزیز و اقارب کی حفاظت کی شوق سے زیادہ ہے آپ ہماری اولین ترجیح ہیں ہماری برادری ہمارا گھرانا ہمارے رشتدار ہمارے تمام آپ کی محبت کے مقابلے میں آپ کی محبت سے کم ہے غزوہ احد میں حضرت اللہ بن عبید آپ کو معلوم ہے نا کہ جب حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تھا انشاءاللہ روداد غزوہ احد کی ہم بزاہت سے اس پر بات کریں گے لیکن جب دوبارہ حملہ ہوا مسلمانوں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولمز تنہا رہ گئے تھے اس وقت جو صحابہ اکرام آئے تھے وہ واقعی اپنے جسم کے ایک ایک اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت ہے حضرت طلحہ بن عبید رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں حضرت طلحہ نے اپنے جسم کو گویا ڈھال بنا دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس کے سامنے دشمنوں کا وار ہوتا تو کوئی تلوار آتی تھی کبھی اپنی بازو آگے کرتے ہیں کبھی اپنی ٹانگ آگے کرتے ہیں کبھی اپنا سینہ کبھی اپنی پیٹ کبھی اپنی پشت جو خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت آپ کے جسم اقدس کی کرنے کے لیے لکاتار زخم برداشت کرتے چلے جاتے ہیں اپنا سارا جسم ان کے واروں اور ان کے نیزوں اور ان کی تلواروں کی آگے پیش کرنے کے بعد دوسری بازو کے ساتھ لکاتار تیکزنی کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کر رہے ہیں وہ بازو زخموں سے چور ہے وہ بازو جس میں تلوار ہے جس ہاتھ میں اس سے خون رس رہے وہ زخموں سے چور ہے لیکن وہ بازو پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر لگی ہے وہ ہاتھ جاری ہے جسم دھال ہے وہ ہاتھ میں تلوار ہے اور پھر ذرا سے دشمن پسپا ہوتے تھے ہٹتے تھے ان کے واروں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندوں پر اٹھا کے ذرا ذرا اونچا کرتے کرتے پھر ایک بلند گھاٹی تک پہنچا کے حفاظت تک پہنچا اور پھر بائی در ٹائم اتنے زخم اتنا خون بے گیا تھا کہ گہری کھائی میں گر گئے تھے صحابہ اکرام کا وہ دوسرا ٹولہ جب آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حضرت ابوبکر ہیں حضرت عمر ہیں حضرت ابوبیدہ بن جراہ ہیں یہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تو آپ فرماتے ہیں ذرا طلحہ بن عبید کو تو دیکھو اور حضرت طلحہ بن عبید کے جسم پر اتنے گہرے زخم ہیں اتنے گہرے زخم ہیں کہ بھی ہوش ہو چکے ہیں کچھ ہوش نہیں یہ ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم کے آزاز سے بھی زیادہ محبت ہے آپ پھر ہر ایک احسان کا بدلہ بھی دینے والے تھے آپ نے فرمایا جو شخص زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ طلحہ کو دیکھ لیں زندہ شہید کا لقب ملا یہ وہ زندہ شہادتیں دینے والے ہیں جنہوں نے زندگی میں گواہی دے دی کہ ہمیں اپنے جسم کے آزاز سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے صحابہ اکرام کا وہ دوسرا ٹولہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک میں لوہے کی کڑیاں پہوست ہو چکی ہیں خون جاری ہیں حضرت ابو بیدہ بن جرہ جنہوں نے غزوہ بدر کے میدان میں اپنے ہاتھ سے اپنے تلوار کے وار سے اپنے باپ کے جسم کے دو ٹکڑے کیے تھے وہاں پہ باپ کی محبت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غالب ہونا ثابت کیا تھا اب اپنے جسم سے زیادہ ان کی محبت کا غالب ہونا ظاہر کرتے ہیں احد میں اپنے دانتوں کا ہلکہ بناتے ہیں اور اس کڑی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سارے پروسس میں حضرت ابو بیدہ بن جرہ کہ اپنا ایک دانٹ ٹوٹ جاتا ہے خون کا فوارہ چھوٹ جاتا ہے لیکن ابھی ایک اور لوہے کی کڑی موجود ہے ذرا سوچی اگر آپ نے دانتوں کو ہلا کے دیکھئے اگر ڈینٹل ٹریٹمنٹ کروائی ہے تو آپ کو پتا چلے گا کتنا تکلیفتیں ہوتا ہے کس قدر عذیت اور کس قدر تکلیف اور قرب میں ہوں گے اور کس قدر خون بیرہ ہوگا اور ویسے بھی میدان جنگ کی مشقتوں کے بعد یہ کیفیت اس کے بعد ابھی ایک اور کڑی موجود ہے میرے دانت میرا جسم میرے عز میرے آزام میری تکلیف میرا دکھ میرے جسم کی حفاظت امپورٹنٹ ہی نہیں ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دینا سکون دینا محفوظ کرنا آپ کی حفاظت کرنا میری زندگی کی اولین ترجی ہے دوسری دفعہ ایک دانت ٹوٹ چکا ہے شہید ہو چکا ہے نکل چکا ہے خون کا فوارہ جاری ہے پھر دانتوں کا حلقہ بنا کے دوسری لوئے کی کڑی نکالتے دوسرا دانت بھی ٹوٹ جاتے دو دانت شہید ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ہے ابو عبیدہ بن جرہ اور یاد رکھئے گا یہ صرف صحابہ اکرام میں نہیں یہ صحابیات نے بھی محبتوں کے پیمانے ظاہر کیے تھے ماں کو سب سے پیارا کون ہوتا ہے اولاد نا بیٹے بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں حضرت امہ امارہ خاتون احد ثابت کر دیا تھا ماں کو تو شاید اپنے جسم سے بھی اپنے بیٹے زیادہ پیارے ہوتے ہیں ماں تو اپنا جسم اپنی صحتیں وار وار کے نچھاور کرتی ہیں اپنے بیٹوں پر یہ وہ ماں ہے حضرت امہ امارہ یہ زخمیوں کی برم پٹی کرنے کے لیے اور زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے مشکوں کے ساتھ پانی پلاری تھی جو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر محفوظ ہیں یہ اپنے شہر اور اپنے بیٹے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ میدان احد میں موجود تھی جو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ غیر محفوظ ہیں اور دشمن فرس سے حملہ کرنے والے ہیں تو یہ اپنی اور اپنے بیٹے کی حفاظت کی فکر نہیں آئی تھی کہ اب ہم غیر محفوظ ہو گئے میں اپنے بیٹے کو لے کے چلی جاؤ میرے بیٹے کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے نہیں کیا کیا وہیں پہ مشکیزیں پھینکے وہیں پہ مرم پھٹی پھینکی عبداللہ آجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشوں سے زیادہ محفوظ تھے اپنے جگر کے ٹکڑوں سے زیادہ محفوظ تھے یہ ثابت کر دیا حضرت عمی عمیرہ آتی ہیں دونوں ماں بیٹا جو ہے یہ مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کرنے ہیں حفاظت فرما رہے ہیں اور ایک دشمن آتا ہے کافر آتا ہے حضرت عبداللہ ان کے جو بیٹے ہیں اس کے کندے پر بہت ہی گہرا سا وار کرتے ہیں اور بہت برا زخم آتا ہے جلدی سے جاتی ہیں بیٹے کی مرم پٹی کرتی ہیں لیکن یہ نہیں کہتی ہیں کہ بیٹا تیری بازو تیرا زخم جا تو آرام کر کہیں خون نہ زیادہ آجائے کہیں تجھو نقصان نوجن نہیں ان ماں اور ان صحابیات کے نزدیک ان کے بیٹوں کے جسموں کی حفاظت ان کے بیٹوں کی صقت ان کی بیٹوں کی حفاظت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور ان کے لیے آسانی کا ماملہ کرنا زیادہ احمدہ آپ کی حفاظت ہو جائے میرا بیٹا غیر محبوس ہو جائے آپ امن میں رہیں میرا بیٹا جو ہے وہ فتنے کا شکار اور نقصان بھی اٹھا یہ محبتوں کے پیمان وہی حضرت امہ امارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بعد جب تبصرہ فرمایا تھا نا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ساتھیوں امہ امارہ تم سب پر سبکت لے گئیں ساتھیوں امہ امارہ تم سب پر سبکت لے گئیں میں آگے دیکھتا تھا تو امہ امارہ میں پیچھے دیکھتا تھا امہ امارہ میں دائیں دیکھتا تھا امہ امارہ میں بائیں دیکھتا تھا امہ امارہ حضرت امی عمارہ کو بہت گہرے زخم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آتت کے لئے بھی تشریف لے گئے بہت گہرے زخم ہے مرم پٹی کی جا رہی ہے خون بہر آئے بہلہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حالت دیکھ کر تو حضرت امی عمارہ سے مخاطب ہو کر بھی فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے امی عمارہ مجھے بتا کہ تو کیا مانگتی ہے کہ میں بتا تو کیا چاہتی ہے میں تیرے حق میں کیا دعا کروں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تو ضروری قبول ہونی تھی حضرت امی عمارہ نے کیا یہ وہی محبت کا پیمانہ ہے دنیا نہیں مانگی تھی اپنے بیٹوں کی ترقی نہیں مانگی تھی ماں نہیں مانگا تھا کوئی عوضہ نہیں مانگا تھا کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے دعا کریں کہ مجھے اور میرے اہلِ خانہ کو جنت میں آپ کی مائیت اور آپ کا قرب مل جائے یہ ہے وہ محبت اتنی قربانی اپنی بھی قربانی اپنے بیٹے کی بھی زخمی ہونے کی قربانی اس کے باوجود دونوں ماں بیٹا جو ہیں وہ میدانیں جنگ میں عمل پر جمع ہوئے ہیں اور اس معاملے میں جمع ہوئے ہیں حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ اپنی فکر ہے نہ ماں کی فکر ہے نہ ماں کو بیٹے کی فکر ہے نہ جسم کی فکر ہے نہ خون کے بینے کی فکر ہے نہ ان کی تکلیف کی فکر ہے اور اتنی قدمتیں اور اتنی قربانی کے باوجود بھی خواہش اور تڑپ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کہ جنت میں مجھے اور میرے اہلِ خانہ کو فکر صرف اپنی بھی نہیں کرنی اہلِ خانہ کی بھی ساتھیں کرنی ہے آپ نے دعا کی اور آپ بھی کہتے ہیں حضرت عمی ممارہ نے فرمایا مسکرائیں اور فرمائیں اب مجھے کسی چیز کی حلب نہیں اللہ ہمیں اپنے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے حضرت عفرہ ہے یہ جو پہلا مارکہ تھا پہلا مارکہ تھا وزبہِ بدر کا حضرت عفرہ کے سات بیٹے مجاہدوں کے سات ہی تھے ساتوں کے ساتوں لے گئیں کیا خیال ہے پروف کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر دور آ رہی ہوں ماں کو بیٹے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہوتے ماں کا بیٹے کو اور اولاد کو پیش کر دینا اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز اپنے بیٹے سے جب زیادہ عزیز ہے تو مجھے اپنے جسم سے تو بہر کیف زیادہ عزیز ہوگی سات بیٹے تھے اور ساتوں کے ساتوں کو غزبہِ بدر کے میدان میں پہلے حق و باطل کے مارکے میں یہ صحابیہ اپنے ساتوں بیٹے لے جاتے چار شہید اور تین شہید اور چار غازی ہوتے ہیں حضرت ماہوز اور ماز اسی صحابیہ کے تو بیٹے ہیں یہ وہ ماں تھی نا جنہوں نے بیٹوں کی گھٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی گھٹی میں ڈال دی تھی آپ کی محبت ڈال دی تھی اور آپ کے دشمنوں کی نفرت ڈال دی تھی حق کی پہچان ڈال دی تھی اور باطل کی کراہت ڈال دی تھی انہوں نے گھٹیوں میں ڈال دی تھی چھوٹے چھوٹے ہیں دو وہ اتنے یانگسٹرز وہ بچے ہیں بلکل ٹینیجر وہ بچے ہیں میدان جنگ میں بپھرے ہوئے پھر رہے ہیں اپنے چچا کو پوچھتے ہیں چچا ذرا بتائیں تو صحیح ابو جہل کہاں ہے وہ کہتے ہیں تم کیا کر ہوگے دشمنوں کا سردار ابو جہل اتنا بڑا تم کیا کر ہوگے کہتے ہیں آپ بتائیں تو صحیح پتہ چلتے ہیں ابو جہل گھوڑے پر سوارے دونوں بھائی حضرت ماہوز اور حضرت ماہوز جاتے ہیں اس کی ٹانگوں سے لپڑ جاتے ہیں اتنے چھوٹے ہیں سواری بھی کوئی نہیں کہیں چڑھ بھی نہیں سکتے جب خواہش ہوتی ہے تو پھر وہ طلب اور تڑپ کے لیے اللہ کہاں کہاں راستے نکالتا ہے یہ ماہو کی تربیت تھی یہ ماہو کی گھٹی تھی اس کی ٹانگ سے جپڑ جاتے ہیں ٹانگ کاٹتے ہیں وہ نیچے گر جاتا ہے بسم الحالت میں ایک اور صحابیہ کے گردن کاٹ دیتے ہیں قتل کیا ابو جہل کو حضرت افرا کے بیٹوں نے وسیل اور سبب بنیں ابو جہل کے قتل کیا یہ ہے محبت یاد رکھئے گا بیٹوں کے دلوں میں بھی محبت تب ہی آئے گی جب ماں کے دل میں محبت ہوگی اگر اپنی اولادوں کی محبتوں کے پیمانیں صحیح کر کے استوار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے پیمانوں کو درست کرنا لازم ہے بچے عموماً جتنے خالہ سے محبت کرتے ہیں شاید پوپیوں سے اتنی محبت نہیں کرتے کیوں کیونکہ ماں جہاں محبت زیادہ کرتی ہے وہیں بچے بھی زیادہ کریں گے ایسا ہے کہ نہیں تو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بچوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انڈیل دے تو پہلے اپنی تربیت کرنی ضروری ہے محبتوں کے ایسے ایسے پہوان ہیں اور اگر آپ دیکھیں نا صحابہ اکرام کے محبت کے بڑے خوبصورت خوبصورت نمونے بھی ہیں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک غم ہے جو کھائے جا رہا ہے آپ نے فرمایا کیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بلتو مجھے یہ یہ یقین نہیں اور یہ بھی فکر ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا بھی کے نہیں اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو بھی آپ کے درجات اور آپ کے ٹھکانے کچھ اور ہوں گے میں کئی اور ہوں گا مجھے یہ غم ہے کہ جنت میں اگر میں چلا بھی گیا تو میں آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں کیسی تھنٹی کروں گا جنت میں جانے کے بعد بھی یہی فکر ہے کہ جنت میں اگر قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملا آپ کا نظارہ نہ ملا آپ کی دید نہ ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا جنت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو پھر ایک صحابییں کسی غزمے میں شامل تھے میدان جنگ میں تھے اور ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی زخمی ہوئی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی لوگ عیادت کے لئے آئے اور کچھ عیادت میں یہ ذکر بھی کیا کہ اس بات کا غلق ہے اور پریشانی ہے کہ آپ اپنی بینائی سے محروم ہو گئے تو صحابی نے کیا جواب دیا صحابی نے فرمایا کہ مجھے اس بات کے کوئی غم اور کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں کہ میری بینائی جاتی رہی میں نے دنیا بہت دیکھ کیا یہاں کی حسن یہاں کے رنگ یہاں کی رانائیاں بہت دیکھ بس بینائی کے جانے کا ایک ہی غم اور قلق ہے کہ اب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دید سے اپنی آنکھیں تھنڈی نہیں کر پاؤں گا آنکھوں کے جانے اور بنائی کے جانے کا غم بھی صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاؤں گا محبتوں کے بہمانے نظر آ رہے ہیں پھر ایک صحابی ہے حضرت رویہ بن کام خود ساختہ سے خادم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھے رہتے تھے اور منتظر رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کیلئے پکاریں گے تو میں آپ کی خدمت کروں گا اور اکثر معمولات یہ تھے کہ فجر کے نماز جو وضو تھا اس کا پانی حضرت رویہ بن کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لے کر آتے تھے تو اتنی زیادہ مستعدی کے ساتھ جب خدمت کرتے تھے تو یہ خدمت کا انداز دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت ہی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا رویہ مانگو کیا مانگتے ہو آپ کیا ہے آپ مدینہ کے سربراہ ہیں مدینہ کے ہیڈ آف دی سٹیٹ ہیں اور اور کتنی اتھارٹی آپ کے پاس کل اتھارٹی آپ کے پاس ہے تو حضرت رویہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے فوراں سوچا تو نہ میرے پاس مال تھا نہ میرے پاس کوئی جائداد تھی نہ میرے پاس کوئی غلام تھا نہ میرے نقاح میں کوئی عورت تھی مطلب دنیا کا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں مانگنے کو کچھ بھی مانگ سکتا تھا پھر کہتے ہیں میں نے ساتھ ہی سوچا رویہ اس فانی دنیا کا کیا مانگنا پھر ساتھ ہی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ جنت نے مجھے آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ عطا فرما دے یہی ہے خب الشہوات سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا رویہ سجدوں کی قسرت کے ساتھ میری مدد کرو یا جنت کے حصول اور جنت میں قربے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور ذریعہ سجدوں کی قسرت نماز نوافل تحجد اور سجدوں کی قسرت صحابہ اکرام کی محبتوں کی اتنے اتنے خوبصورت نمونے اور اتنے اتنے پیار ورے نمونے حضرت عسید بن خدیر انشاءاللہ یہ واقعہ میں پھر کسی موقع پر سناوں گی ان کی محبت کا انداز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری یہ بہت زیادہ شدید کائش تھی کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا بوسہ علیہ السب کو کبھی ایسے جیسے شدائی ہیں اور ایسے جیسے پروانے ہیں اور اتنی زیادہ شدید محبت تکمیل ایمان کا طریقہ پر نظر آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما بلکر دعا مانگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسنون دعا سکھائی بھی تو ہے اللہم انی اسعالکا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان آمال کی محبت عطا فرما جو ہمیں تیری تیری محبت تک پہنچاتے ہیں بہت ہی جامع سی اور بہت ہی خوبصورت سی دعا ہے اس کو اپنی نماز میں بھی رکھ لیجئے اور اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیجئے اللہ ہمیں اپنی محبتوں کے پیمانوں کی اصلاح کرنے ان کو کریکٹ کرنے اور اپنے ایمان کی تکمیل کرنے اور ایمان کی اس جزء کو پورا کرنے کی توفیق قطاب فرمائے باب نمبر آٹھ ایمان کی شیرینی حدیث نمبر سکسٹین حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ انہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی مٹھاس ایمان کی گویا ایک مٹھاس ہے ایک خلاوت ہے ایک چاشنی ہے ایک مٹھاس ہے مٹھاس کا کیا آتا ہے کوئی میٹی چیز جب کھاتے ہیں تو لطف آتا ہے ضرور آتا ہے گویا مومن کون ہے اللہ کو ماننے کے بعد جب اللہ کی مانتا ہے تو اللہ کی مان کر اس کے دل میں تلخی نہیں آتی اس کو ٹینشن نہیں ہوتی وہ اپسٹ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے پر اس کو لطف آتا ہے ضرور آتا ہے یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جب مومن پر تب آتا ہے یاد رکھئے گا جب ہم اللہ کی اقامات اور قرآن اور عدیث کی تعلیمات پر چلیں گے تو مخالفت ہوگی مخالفت ہوگی تنقید ہوگی آج کے تو سوالوں کے جواب بھی بھی نے دیئے لوگ کہتے ہیں کہ فلا شخص پاگل ہے لوگ فلا کو یہ کہتے ہیں یہ مزاق ہوگا مزاق بھی ہوگا حق کی راہ مشکل ہے اس میں کانٹے بھی ہیں اس میں پتھر بھی ہیں اس میں نشیب و فراز بھی ہیں اس میں دشواریاں بھی ہیں اس میں تھکاوٹے بھی ہیں لوگ مزاق بھی اڑائیں گے لوگ استحضاء بھی کریں گے لوگ تنقید بھی کریں گے انگلیاں اٹھیں گی بھی بس اوقات جسمانی اور مالی اور معاشی طور پر بھی نقصانات اٹھانے پڑیں گے لیکن ایمان کی چاشنی جس کے اندر ہوگی اس کو ان تمام تکلیفوں کا لطف آئے گا جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور ایمان کامل ہو جاتا ہے تو دین حق کے راستے میں پڑھنے والے پتھر بھی کوئی پھول بن جایا کرتا ہے جس کے لئے ایمان کی تکمیل ہو اس کو حق کے راستے کی تکلیفیں دشوار نہیں لگتا بس اوقات یہ کیفیت آپ شاہد آئیستہ ایسا ضرور بلکہ آپ میں سے بسا یہ چیز محسوس بھی کر رہے ہوں گے ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جب ہم ابتدائی طور پر الگ ایک اکامات کی اطاعت کرتے ہیں تو لوگ مزاق اڑاتے ہیں تو بہت گھورا ہٹ ہوتی ہیں مزاق اڑایا جاننے والا کہہ رہا ہے تو اور مزاق اڑاؤ اور کرو میرے گناہ جھاڑ رہے ہو اور اس کا ایک عجیب سا لطف اور ایک عجیب سا ضرور ہے اللہ اس لطف سے عاشنا کر دے اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دے اللہ ایمان کی چاشنی ہم سب کو محسوس کرنے والا خوش نصیب بنا دے میں سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ درخت پر لگا ہوا یا پیڑ پر لگا ہوا پھل جتنا زیادہ پک جاتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے اتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے نا کل ہی ہم نے کیا پڑھا تھا مومن کو ایک درخت سے کلمہ تیبہ کو ایک درخت سے تشبیح دی تھی اور درخت کے اوپر کیا ہوتا ہے برگبار آتے ہیں پھل اور پھل کے اوپر جتنی دھوپ کی روشنی پڑتی ہے جتنی سورج کی کرنے پڑتی ہیں اور جتنا وہ زیادہ پکتا چلا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ مٹھاز پاتا چلا جاتا اور کبھی درخت کے اوپر پکاوا پھل اور درخت کے بغیر پکاوا پھل دیکھا ہے ان سب میں ہمارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ اپنے ایمان کی اصلاح کرنے اور اس کی تکمیل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ چاشنی ایمان جیسی بہترین نعمت ہم سب کو اطاف فرماتے تو مٹھاز ایمان کی اس کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں ہوں گی ایمان کی خلاوت اور ایمان کی چاشنی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر تین صفتیں اور تین حالتیں پیدا کرنے سے دوری ہیں پہلی تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سب سے زیادہ محبت پیچھے گویا آیا کہ سب سے زیادہ محبت ایمان کا لازمی جز محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب سے زیادہ محبت ہوگی تو ایمان کا ایک جز مکمل ہوگا اور ایمان تکمیل تک پہنچے گا اور یہاں پہ ایمان کی خلاوت ultimate of ایمان تب ہی ہوگا جب اس کی چارشنی محسوس ہونے لگے گی اس کے لئے کیا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت گویا ایمان کی تکمیل کے لئے قرآن کا وہ پیمانہ جو اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا وَاللَّذِينَ آمَنُوا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے اللہ کی محبت جب سب سے زیادہ شدید ہوگی تو وہی ایمان کی تکمیل کے لئے ضروری ہے اور یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالی اپنی محبت اپنی محبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شدت کو ایمان کے لئے لازم تو قرار دے رہے لیکن محبت کا پھر لازمی تقاضہ کیا ہے وہ بھی اللہ قرآن میں ساتھ ہی سمجھا دیتا ہے وَمُومِنَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ خُبَّ لِلَّا انہی شدید اللہ سے محبت رکھنے والوں کو اللہ نے آگے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ نے آگے محبت کا پیمانہ بتا دیا محبت کرتے ہو تو پھر محبت کرنے والوں لازم کیا ہے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ دیکھو اللہ سے محبت کرتے ہو مومن ہو اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ کی محبت میں شدید ہونے کا دعویٰ کرتے ہو قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ اگر اللہ سے محبت کے دعویٰ ہیں کیا خیال ہے سب کو ہے تو پھر کیا کرو فَتَّبِعُونَي محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب مسلموں کو ان سب مومنوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو کہہ دو اگر تم محبتِ الٰہی خُبِ الٰہی کے دعوے کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو تو ان سے کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباق کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے احقامات کو مانیں اور سنت کے نمونوں کو اپنائیں گے تب ہی وہ حُبِ الٰہی کے دعوے میں سچے یہ کیسا دعوے محبت ہے حُبِ الٰہی کا یہ کیسا دعوے کے حُبِ الٰہی کرنے والا محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباق نہ کریں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پھر لازمی تقاضہ کیا ہے عطی اللہ و عطی رسول عطاعت اصل میں محبت کا صحیح پیمانہ ہے اور یا ایت بہت پیاری ہے اللہ نے آگے کیا فرمایا قل انکن تم تحبون اللہ فتبیونی جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباق کرو گے محبوبِ خدا جیسے بننے اور زوننے کی کوشش کرو گے ویسے کھاؤ گے ویسے پیو گے ویسے اٹھو گے ویسے سو گے ویسے جاگو گے ویسا حُلیہ اور حیت اڈاپٹ کرو گے تو پھر کیا ہوگا يُحبِبْ کم اللہ وہ اللہ تم سے محبت کرے گا تم محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مماثلت اختیار کرنے کی کوشش کرو گے تم اس کے محبوب کے رنگ میں اپنے صبح و شام کو رنگ ہو گے وہ تم سے محبت کرنے لگے اور کیا کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ اپنا محبوب بنا کے تمہارے کچھ گناہ بخش دے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بَطُوْ ہے ہی بخشنے والا رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت کا پھر لازمی تقاضہ جو ایمان کے تکمیل کا ultimate ذریعہ بنے گا اَتِيُ اللَّهُ وَأَتِيُ الرَّسُولُ خالی محبت کوئی محبت محبت ہے تو عطاعت کرو کیونکہ رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محبت، عقیدت، احترام اور عدب کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا آپ کی محبت کا تو مقصد کیا تھا قرآن نے بتایا ہم نے تو کوئی نبی کوئی رسول بھیجا ہی نہیں بھیجنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ان کی عطاعت کی جائے خبِ الٰہی، خبِ رسول کا اصل تقاضہ عطاعتِ الٰہی اور عطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ اور محبت کا کریکٹ پیمانہ ایک اور حدیث میں سمجھا دیا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں گویاں اتباعِ دینِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں کیونکہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور حدیث میں یہ بھی فرما دیا گیا آپ نے فرمایا نا میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے میری امت میں سے سب لوگ جنت میں سے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جانے سے انکار کریں گے صحابہ اکرام نے فوراں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جنت میں جانے میں کون انکار کرے گا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری اطاعت سے مو موڑا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا آپ سمجھ میں آیا محبت کا پیمانہ کیا ہے ایمان کے تکمیل کے لیے خب رسول اور خب الہی کا تمام محبتوں پر غالب ہونا اس سے ایمان مکمل بھی ہوگا اسی سے ایمان کی خلاوت بھی ملے گی اور محبت کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ اور اطراف اور اعلان کرنے والے اطاعت کا دم بھی ویسے ہی پھرے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی محبت بھی اطاعت فرما اور اللہ ہمیں اپنی اطاعت کے طریقے اور عدب بھی سکا اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شدت اطاعت فرما اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی احادیث کی تعلیمات پر نچاور اور فریفتہ ہونے والا مومن بھی بنا اچھا جی ایمان کی مٹھانس اور چاشنی ملنے کیلئے پھر پہلا ماملہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب اور دوسری بات یہ کہ وہ کیا کرتا ہے اللہ ہی کیلئے کسی سے دوستی رکھتا ہے اور اللہ ہی کیلئے ناراض کی رکھتا ہے یہ کہ وہ محبت کرتا ہے کسی مر سے یا کسی انسان سے اور اس کی محبت کا مقصد محور مرکز سینٹر پوکس کیا ہوتا ہے اللہ لیلہ اللہ کے علاوہ اور اللہ کے سوائے کسی اور ذات کیلئے محبت کسی سے محبت کسی کو پسند کرتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے کسی کے قریب ہوتا ہے کسی کو ہیلپ کرتا ہے کسی کو سپورٹ کرتا ہے مقصد کیا ہے اس کو کوئی اچھا لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اسے کوئی پسند ہے کیونکہ وہ اللہ کا عبادت گزار ہے اسے کوئی کسی پر وہ رشت کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا دیندار ہے تو لہٰذا اس کی محبت کا پیمانہ اللہ کی محبت کے گرد کھومتا ہے اللہ کے فرما برداروں عباد الرحمن عابدوں زاخدوں متقیوں فرما برداروں سے محبت کرتا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں ان سے عقیدت رکھنے والوں ان کی عطاعت کرنے والوں ان کی عبادت کرنے والوں ان کی فرما برداری اور پیروی کرنے والوں اور ان کے دین کی اشارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ان کی معاونت کرتا ہے انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اپنے عقاد گزارنے اس کو پسند ہے اور وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرقشی کرتے ہیں حدود سے تجاوز کرتے ہیں دین کی مخالفت پر کمر بند ہوتے ہیں ایسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ان کے دل میں کینہ بھی ہے اور ان کی ناپسندید کی بھی اس حدیث کے حصے جو خلاوت ایمان کا حصہ ہے اس کی تصدیق ایک اور حدیث کرتی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لیلہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے من احب لیلہ وابغض لیلہ بغض بھی اللہ ہی کی وجہ سے رکھتا ہے وعات لیلہ اللہ کی خاطر روک لیتا ہے فقط اس تقمیل ایمان یہی وہ شخص ہے جس نے اپنے ایمان کی تقمیل کر لی اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ کے لیے بغض رکھنا اللہ کے لیے دینا اور اللہ ہی کی وجہ سے روک لینا مثلا آپ دیکھیں نا کہ زکاة نون مسلم کو نہیں دی جاتی کیوں روکا گیا کیونکہ اللہ نے اسے منع کیا زکاة فلاں فلاں کو دی جائے گی کیوں دی جائے گی کیونکہ اللہ نے حق قرار دے دیا تو یہ ایمان کی تقمیل کا پیمانہ بن گیا اپنی محبتوں کا محبر اور مرکز الٹیمیٹ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی اور دنیا میں اپنے بندوں سے گرد و نوام میں بھی محبت کا پیمانہ کیا ہے اللہ کی محبت کی خاطر محبت کرنا وہی حدیث کے الفاظ بھی ہیں نا کہ ساتھ لوگ جو عرش الہی کے سائم میں ہوں گے ان میں سے دو خوش نصیب لوگ کون سے ہوں گے ایک پیر کونسا ہوگا جو خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں اور خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے جدا ہوتے ہیں آپ اس میں دین سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ کی باتیں کرنے کرانے کے لیے اللہ کے دین کے غلبے تبلیغ اشاعت میں ایک دوسرے کی معاونت کرنے کے لیے یہ ان کی ملاقات کا مقصد صرف ہے اور اٹھ کے بھی اس لیے جاتے ہیں اپنی ملاقات کو کچھ دیر کے لیے ختم بھی اس لیے میں نے اب جانا ہے میرا فلاں کام ہے دین کی اشاعت کا تبلیغ کا وہ ملتے بھی اللہ کی محبت کے لیے اور جدا بھی اللہ کی محبت کے لیے ہوتے ہیں ایسے مومنوں کیلئے حدیث کا وعدہ ہے جب دو مومن خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کی محبت کے لیے جدا ہوتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے سارے گناہ پخش دیئے جاتے ہیں اور پھر حدیث میں یہ بھی وعدہ موجود ہے کہ جب ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے مسافہ ہاتھ کرنا ملانا کیا یہ محبت کی علامت ہی تو ہے حدیث میں کہل آیا تھا نا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو تم مومن ہی ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تمہیں محبت کا نوز کا نہ بتا دو سلام کو پھیلاؤ تو سلام سے اگلا سنت کا عمل سلام کرنے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دینا مسافہ کرنا یہ بھی سنت کا عمل اور یہ بھی محبت کو بڑھانے کا طریقہ ہے تو جب ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں یہ محبت خالصت ان اللہ کے خاطر جو ہوتی اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن حدیث کے الفاظ کا محفوم ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی اعلان فرمائیں گے آج کہاں ہیں وہ لوگ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور پھر ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ایک جانب نورانی ممبروں پر کچھ لوگ ہوں گے نور کے ممبر ہوں گے ان کے اوپر اللہ کے عرش کے ایک جانب نورانی ممبروں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے اور ان ممبروں پر نورانی ممبروں پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر انبیاء سالحین اور شہدہ بھی رشک کریں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ جگہ اور یہ ٹھکانہ دیا گیا فرمایا کہ یہ کون سے لوگ ہیں ہوں گے جو خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ ہمیں یہ محبت کا انداز سکھا دے اور اللہ ہمیں ایسے محبت کرنے والے گروہ میں شامل ہونے کی توفیق بھی عطا فرما دے دوسرا یہ کہ اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی رکھے اور تیسرا یہ کہ دوبارہ کافر بننا اسے ایسا ہی ناغوار ہو جیسے آگ میں جھونکے جاننا یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان چیزوں پر ایمان لانے ماننے سیکھنے سمجھنے کے بعد کفر میں لوٹ جانا اس کو بہت زیادہ کراہت کرنے والا یعنی اس کو اسلام سے محبت ہو ایمان سے محبت اور اپنے ایمان کے پھر جانے کی شدید کراہ یہ تین قیفتی ہیں جس کے اندر ہوں اس کو خلاوت ایمان اور ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی اللہ یہ تینوں عمل اپنانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اپنی محبت عطا فرما اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے کے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ ایمان کو کفر پر بہترین ترجی دے کر اپنے ایمان کو غالب رکھنے اور اس کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما باب نمبر نو انسار سے محبت ایمان کی علامت ہے حدیث نمبر سیونٹین حضرت انس حضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی انسار سے محبت رکھنا اور نفاق کی نشانی انسار سے بغض رکھنا دیکھ رہا کیسے ہمیں ایمان کی پہچان کروائی جاری ہے اللہ نے اپنا حق بتایا اپنے محبوب کا محبت کا طریقہ سکھایا پھر اس کے بعد مومنوں کا طریقہ سکھایا اور پھر مومنوں کا ایک بہت ہی افضل گروہ انسار کے گروہ سے محبت کو ایمان کا ایک جز بتا دیا ایمان کی ایک نشانی اور علامت بنا دیا انسار کون تھے جی اگر ہم تاریخ کو ہلکا سو دورہ لیں آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت نبوت کے بعد دس سال آپ دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں مشرقین میں سے بہت تھوڑے لوگ ایک مٹھی ور جماعت جو ہے وہ اسلام قبول کرتی ہے اور پھر دس سنے نبوت عام الحزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بہت ہی محبوب ہستیاں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے چچا یہ دونوں شعب عبی طالب کے بعد کچھ شدید علالت کے بعد یہ دونوں فوت ہو جاتے ہیں غم کا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں مشرقین سے کچھ تھوڑے سے ناومیدی ہے اور اب طائف کی طرف سفر کرتے ہیں وہاں سے بھی انکار ہی اٹھانا پڑتا ہے پریشانی کی حالت میں واپس آتے ہیں راستے میں سورہ قاف میں تذکرہ کر دیا جاتا ہے کہ انسانوں نے تو آپ کی دعوت پر لبائک نہیں کہا جنوں کی ایک نفری نے سنا ہے اور اپنے گروہ میں آپ کی تعلیم اور آپ کا پیغام پہنچا ہے آپ کو تسلی دی جاتی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ حفاظت دیے جاتے ہیں انشاءاللہ صیرت میں آپ مزہد سے پڑیں گے بہت آپ مکہ کی بستی میں واپس پلٹتے ہیں اور اب اس سال حج کے موقع پر مشرقین مکہ کہ یہ آپس میں گٹھ جوڑ ہوتی ہے کہ حج کے موقع پر باہر سے آنے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے روکا جائے کہ یہ دین کا نور اور دین کی تعلیمات جو ہیں یہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں تو ان کو روکا جائے اللہ سبحانہ تعالی بس اوقات کافروں اور مشرقوں ہی کے وسائل اور اسباب اور ان کے ہی طریقے چلا کے حق کی سربولنتی کا معاملہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی فیرون کے سارے درباری سلطنت کے معاملات استعمالی اور یہی معاونت بن گئی مشرقین کی اپنی سرگرمی اور اپنی کوششیں ان کی اپنی زبانیں آپ کی تبلیغ اور آپ کی دعوت کا ذریعہ بن گئے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہر باہر سے آنے والے حاجی کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہماری بستی میں ایک جادوگر آ گیا ہے اس کے قریب نہ پھٹکنا اس کے پاس ایسا منتر ہے اور کوئی ایسی ایسی کہانت ہے کہ وہ بھائی کو بھائی سے اور ماں کو بیٹے سے اور باپ کو بیٹے سے جتا کر دیتا ہے اب انسان کی فطرت ہے کہ جب جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کی طرف جانے کی ایک کیوریوسٹی اور تجسس اور کرید اور ٹو کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ شاید وہ آنے والے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا دعوت دیتے تو کتنے لوگوں تک پہنچتے کتنے لوگوں تک پہنچتے مشرقین مکہ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کام کروا کہ مدینہ کے دروازے کھول کر وہاں تک نور توحید پہنچانا تھا اللہ جو چاہتا ہے اس کے وسیلے بنا لیتے ہیں مشرقین مکہ خود ہر آنے والے خاجی کو یہ کہہ رہے تھے کہ فلا شاید کے پاس نہ جانا فلا کے پاس نہ جانا وہ سب شاید آپ ان تک نہ پہنچ سکتے آپ کا تعرف مشرقین ہی کے ذریعے ان تک پہنچ گیا مدینہ سے آنے والے بارہ لوگوں کا ایک دستہ ان کو انشاءاللہ آگے بھی ان کا تذکرہ آتا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تلاش کرتے ہوئے آپ کو پہنچے اور دین سنا سیکھا ایمان قبول کیا آپ کے دائی آپ کے دین کے دائی بن کر مدینہ لوٹے اور اگلے سال اگلے سال بیت اقبہ اول اور پھر بارہ سانے ہجری میں پہلے یارہ میں بیت اقبہ اول اور پھر بارہ میں بیت اقبہ سانیا دو دفعہ اگلے دو سالوں میں نفری اور پونجی صحابہ اکرام کا گروہ اور صحابیات بھی پھر تیسی دفعہ شامل دی یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے دین سیکھا انہوں نے دین مدینہ میں سکھایا اور یوں مدینہ کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعارف ہوئے بارہ ہجری کے بعد یہ مدینہ سے آنے والے لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دے دی کہ دار المدینہ مدینہ کے مسلمانوں کے دروازے آپ کی حجرت کیلئے کھلے آپ کو انوائٹ کر دی آپ کو آفر دے صحابہ اکرام ایک ایک کر کے حجرت کرتے چلے جا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے منتظر تھے اور اس کے بعد آپ کو حجرت کا حکم آتا ہے تو آپ حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے مدینہ جانے کے بعد یہ جو لٹے پھٹے خالی ہاتھ جانے والے مہاجرین تھے ان کے اور مدینہ کے رہنے والے جو ریزیڈنٹس تو اسلام سے متعارف ہو چکے تھے اور نور خدایت ان کے دلوں میں داخل ہو چکا تھا انہوں نے صرف کھلی بازوں کے ساتھ ہی نہیں کھلے دلوں کے ساتھ ان کا ان کی ریسیپشن اور استقبال کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاخات مدینہ انسار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا یہ وہ انسار ہیں جو مددکار بنیتے مہاجرین کے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی بنیاد پہ ان کو انسار مدینہ کہا جاتا ہے ان انسار نے رہتی دنیا تک مدد کا جو نمونہ رقم کیا تھا وہ کسی دنیا میں یہ نمونہ موجود نہیں انسار مدینہ نے اپنے گھر اپنے آنگن اپنے سہن بانٹ لیے تھے انہوں نے اپنے کاروبار اپنے کھیت اپنے باغ آدھے آدھے تقسیم کر لیے تھے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ تو یہ ہیں وہ انسار جن کے بہترین اخلاق کے نمونے تاریخ اسلام میں مدینہ کی تاریخ میں حیات تیمہ میں بھی رکھے ہیں اور اس کے بعد بھی موجود ہیں لہٰذا حدیث میں یہ پیمانہ بتایا گیا کہ تمہارے ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ تم انسار صحابہ سے محبت کرو انساری صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انسار صحابہ سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے اگر آپ دیکھیں تو منافقین مدینہ کا سربراہ عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی کس سے بغض رکھتا تھا صحابہ اکرام سے محاجرین سے بھی بغض ہے اس کو کینہ اور بغض اور اس کی دشمنی کا معاملہ انساری مدینہ سے بھی ہے اور وہ اپنے اس بغض میں اس دشمنی اس عداوت میں سر چڑھ کے عملتا ہے اس لئے منافقوں کا سردار ہے بات سمجھ میں آئیے عبداللہ بن عبی جو انسار اور محاجرین سے بغض رکھنے والا ہے حیات طیبہ میں وہ عبداللہ بن عبی وہ کون بن گیا وہ منافقوں کا سردار بن گیا تو مزید اس بات پر سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ جو صحابہ اکرام سے اور انسار سے محبت کرے گا وہ ایمان کی نشانی ہے اور جو ان سے بغض کرے گا وہ نفاق کی نشانی ایک عمومی سی بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ایمان اور نفاق متضاد حالتیں ہیں ایمان اور نفاق متضاد حالتیں ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احقامات کو مان لیا جائے گا تو ایمان ہے اور اگر کلمہ پڑھنے کے بعد ان کا انکار کیا جائے گا تو پھر کیا ہے پھر نفاق ہے گویا اسلام کا اپوزٹ اور متضاد کفر ہے اور ایمان کا متضاد اور کفر نفاق ہے بات سمجھ میں آ گیا اسلام کا اپوزٹ افر اور ایمان کا اپوزٹ نفاق یہ دونوں آپس میں حالتیں جب ایک حالت ہے ایک حالت کا رنگ گہرا ہوگا تو دوسری حالت کا رنگ مدھم ہوگا اگر ایمان غالب ہے تو نفاق نکلتا جائے گا اور اگر نفاق غالب ہوگا تو ایمان کا رنگ پھیکا پڑتا جائے گا اور حلابت سے انسان محروم ہو جائے گا اللہ ہمتوہر قلبی من نفاقی وعملی من ریائی ولسانی من القذبی وعینی من الخیانتی انجام بھی دونوں کے بالکل متزاد ہے ان المنافقین فی الدر کی اسفلہ من النار منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچرے درجے میں ہوں گے اور مومنوں کے لیے اللہ نے جنت کا باتا فرمایا ہے حالت بھی فرق ہے انجام بھی متزاد ہے مسلمانوں اور صحابہ اکرام اور انسار سے محبت اسے ایک اور رسول بھی پتا چل رہا ہے گویا مومنوں سے محبت بھی ایمان کی علامت ہے اور مومنوں سے بغض اور عداوت نفاق کی علامت ہے کیونکہ انسوار مدینہ مومنوں کی بہترین انڈیکیشن یہ کون سے لوگ ہیں انعمت علیہ یہ انعمت علیہ لوگ تھے رضی اللہ عنہم وردو عنہ یہ ٹائٹل ملا تھا ان پر اللہ کا انام ہوا یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشکبریاں ملی تھی نا عشرہ مبشرہ بہت سے ان میں سے بھی ہیں تو آج ہم ان سے اپنی محبت کا پیمانہ پرکھ لیں اور محبت کس سے ہونی ممکن ہے محبت اسے سے ہوتی جس کو ہم جانتے ہیں اگر آج آپ معاشرے میں ایمان کا یہ پیمانہ پرکھنے کیلئے نکلیں تو سرح سوال کیجئے گا لوگوں کو پوچھے گا کہ انساری صحابہ میں سے دس صحابہ اکرام کی فہرست ناموں کی بناتے ہیں بلیو یو می آپ کو یہ شدت سے احساس ہوگا کہ لوگوں کو صحابہ جو انساری ہیں ان کے شاید نام بھی دس جمع کرنے مشکل ہو جائے جب نام ہی نہیں پتا تو پہچان کیا ہوگی جب نام ہی نہیں پتا تو محبت کیا ہوگی اللہ ہمیں ایمان کی اس نشانی کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے یہ ایمان کے نشانی تب ہی نظر آئے گی جب ان صحابہ کی پہچان ہوگی ان کا تعارف ہوگا ان انعمتہ علیہم کو ہم جانیں گے ان کو پہچانیں گے ان کے زندگی کے حالات محبت کب ہوتی ہے محبت تب ہی ہوتی ہے جب ہم کسی سے متعارف ہوتے ہیں اس کا سو نہ اس کا کھا نہ اس کا پی نہ اس کے کال اس کے اقوال اس کے معاملات اس کی ڈیڈنگز اس کی عبادات کو دیکھتے تو پھر ہی اس کی محبت دل میں گھر کرتی ہے ایمان کی اس علامت کو پورا کرنے کے لیے صحابہ اکرام اجمعین بھی اور پھر انصوری صحابہ انصوری صحابہ کے زندگی کے حالات جاننا سیکھنا سمجھنا ارہ یہ تو وہ صحابہ اکرام ہے جن کو ایک دن نہیں ایک دن پھر اگلے دن پھر اگلے دن جنت کی خوش خبریاں ملا کرتی یہ ہے وہ لوگ جن سے محبت تب ہوگی جب ان کی جان پہچان ان کی حالات سے آگئی ہوگی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ پیمانہ درست کر کے تذکار صحابیات صیرت صحابہ اکرام یہ روشنی کے نمونے یہ روشنی کی کندینے اور یہ روشنی کے چراغ ان علم کے ذریعوں کے حالات کو سیکھنے جاننے اور ان سے محبت میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے یہ کس سے سیکھئے بھی آج آپ کی ہوم وقت میں سے ایک ہوم وقت یہ ہوگا کہ آپ پندرہ پانچ صحابیات انصاری صحابیات اور دس انصاری صحابہ اکرام کا نام لکھیں گے تاکہ اٹلیس ہمیں کچھ پہچان ہوگی پھر انشاءاللہ آگے رودات چلتی رہے گی حضرت ابو ایوب انصاری کون تھے سوچئے گا پھر ان کی سنت کو دیکھئے گا پھر اپنے گھروں کو دیکھئے گا کہ حضرت ابو ایوب انصاری میز بانے رسول بن گا قیامت تک لقب آگئے کیا ہم میز بانی کرتے ہیں حدیث کی محفلوں کی اللہ محاسبہ کرنے والا اور اصلاح کے راستے پر چلنے والا بنا دے حدیث نمبر ایٹین حضرت ابادہ بن ثامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے حضرت ابادہ بن ثامت ان اصحاب نقیب میں سے ہیں جو گھاٹی کی رات میں جو پندرہ لوگ ابھی میں نے آپ کو تاریخ بتائی کہ کیسے دس سن نبوت کے بعد یہ بارہ لوگوں کا گروہ اور دستہ رسول اللہ کی خیدوت میں حاضر ہوا تھا اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہی کے اندر ان بارہ میں سے ان کو اصحاب نقیب کے نام سے جانا جاتا ہے انہی اصحاب نقیب میں سے حضرت عبادہ بن ثامت رضی اللہ عنہ بھی ہیں انساری صحابی ہیں مدینہ سے یہ بالکل ابتدا کا جگرو ٹولہ آیا تھا رسول صلی اللہ علیہ سے دین سیکھ نکیب اور انہوں نے وہیں پر اسلام قبول کر رسول صلی اللہ علیہ سے دین سیکھ تھا اور آپ کے دائی اور دین کے علم بردار اور مبلغ بن کے اور متعارفین بن کر مدینہ گئے تھے اور اگلے سال اس سے زیادہ نفری اپنے ساتھ لائے تھے اور پھر بیعت اقبہ اول کمام نرون ما ہوا تھا لہذا حضرت عباد اب انسام میں تو ان میں سے ہیں ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے ثابت ہے بیعت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ سلم سے ثابت ہے بیعت کا طریقہ سنت میں رائج ہے تھا آپ کرتے تھے صحابی اکرام صحابیات کرتی تھی بیعت کی جا سکتی ہے بیعت کا مطلب کیا ہے بیعت کا مطلب ہے ایک وعدہ ایک معاہدہ ایک آپس کی میوچول انڈسٹینڈنگ کس بات پر معاہدہ کوئی شخص کسی دوسرے کو علمی لحاظ سے عمل اور تربیت کے لحاظ سے اپنی عبادات کے لحاظ سے اپنے تذکیہ اور تربیہ کے لحاظ سے اپنے سے بہتر پاتا ہے وہ کہتے نا کہ علم اور عبادت میں اپنے سے اوپر اور مال میں اپنے سے کم شخص کو دیکھو تو جب کسی پلیٹ فرم پہ دین کے کسی معاملے میں کسی شخص کو اپنے سے کوئی شخص بلند پاتا ہے اور اس کو اپنا استاد تسلیم کر لیتا ہے تمہیں پس دین کا علم میں تم دینی معاملات میں عبادت میں مجھ سے بڑھے ہوئے ہو میں تم سے اپنی تربیت اپنا تذکیہ کروانا چاہتا ہوں یہ جو معاہدہ ہے ایک استاد اور اس کے شاگرد کے درمیان یہ تعلیم کا تدریس کا تبلیغ کا اور اپنی تربیت اور تذکیہ کروانے کے لیے جو ایک میوچول معاہدہ کروایا جاتا ہے استاد اور شاگرد علم اور معلم کے درمیان اس کو بیعت کہا کرتے اس سے دوان بھی اسی شکل میں ہے تو وہ بیعت مردوں کے ذات ہاتھ پر ہاتھ رکھ کروانے کا معاملہ اختیار کیا جاتا تو پھر آپ بیعت کی الفاظ جیسے آج کے موجود ہے ایسے ہی الفاظ بیعت کے ہوا کرتے تھے آپ کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے کا وعدہ لیتے بیعت کا تصور موجود ہے لیکن بیعت کے بارے میں یہ یاد رکھ بیعت صرف اس شخص کی جائے گی اور اس وقت تک کی جائے جب تک وہ شخص جس کے ہاتھ پر یا جس کے ساتھ معاہدہ یا بیعت کی جائے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی عطاعت اور اس کے دائرے کے اندر طریقہ کار تجویز اگر جس کے ساتھ بیعت کی ہے وہ قرآن اور حدیث اور سنت کی تعلیمات کے برخلاف کوئی اپنا تجویز کردہ طریقہ جو ان احقامات کے منافی ہے وہ طریقہ کار اختیار کرنے کا حکم دے تو ایسے شخص کی نہ بیعت ہے اور نہ ایسے وعدے کو پورا رکھنے کی کوئی ضرورت ہے کیونکہ اصل مطا مومن کے لئے اللہ عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے خارج ہو کر اگر کوئی بیعت کروانے والا استاد یا جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اگر کوئی شرک کی کوئی بدت کی کوئی نہ فرمانی کی کوئی سرکشی کی کوئی حدود علاخی سے تجاوز کا مطالبہ ہے تو اس پر نہ بیعت ہے نہ رکھی جائے گی اور اس کو فوراں ترک کر دیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے اپنے دست مبارک پر بیعت بیعت لی خواتین اسلام جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تھے تو آپ ان سے بھی وعدہ لیتے تھے سورہ الممتح میں اور قرآن کی صورتوں میں اس کا تذکرہ ضرور آئے گا لیکن کہیں بھی ہمیں عزیزت عائشہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پانی کا ایک برطن منگوایا جاتا تھا آپ بھی اپنا دست مبارک ڈالتے اور صحابیات بھی اسی پانی کے برطن کے اندر دوسرے کنارے پر پانی میں ہاتھ ٹال کبھی ایک کپڑے کے دو کنارے کسی چادر یا کسی کپڑے کے دو کنارے تھام کر کبھی ایک رسی میں کوئی تزاد نظر نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کو واضح طور پر حدیث میں تاقید فرمائی ہے حدیث کے الفاظ ہیں تیرا جسم یا تو کسی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنزیر سے جا ٹکرائے خنزیر کی کراحت ویسے کیچڑ میں لتھڑے خنزیر سے جا ٹکرائے تیرے لیے یہ زیادہ پسندیدہ ہوگا بنسبت اس بات کہ تیرا جسم کسی غیر محرم کے جسم کے ساتھ مس کر جائے مس کا مطلب ٹچ کر جانا تو امت کی خواتین کے لئے یہ تاقید ہے اور یاد رکھ یہ بازاروں کے مسجد ہے اور نہ پسندیدہ ترین جگہ بازار ہے اور اتنے کھچا کج بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس اوقات اس حدیث کے حکم کا احتمام نہیں کیا جا رہا ہوتا تو لہذا ان جگہوں پر جانے سے گریز کر لیجئے جہاں پر ندیس کے حقامات کا احتمام ہمارے دونوں سے تو اس حوالے سے آپ نے پہلی چیز جو بیعت ملی اور یہ ہر بیعت ہی میں شامل ہوتی تھی شرک سے اشتنا چوری نہیں کرو گے ظاہر ایک اسلامی معاشرے میں جب چوری اور رحزنی اور ڈکیتی کا دروازہ کھل جاتا تو بدمنی بھی ہوتی فتنہ فساد بھی ظلم کو نقصان ہوتا ہے لیکن زنہ وہ گناہ ہے جس میں معاشرے کے سطح پر دونوں ہی پر اس کی ضرب لگتی اور دونوں ہی سطح پر نقصان ہوتا ہے گھر کا سٹرکشر تو بیسک یونٹ ایک معاشرے کا جو بیسک یونٹ اور بیسک اکائی ہے گھر اس پر بھی بڑا نقصان آتا ہے قتل نہیں کروگا یاد رکھے جس معاشرے میں قتل اولاد رائج ہو جاتا ہے جس معاشرے میں قتل اولاد کا طریقہ رائج ہو جاتا ہے پریولنٹ ہو جاتا ہے اس کے دروازے کھل جاتے ہیں اسی معاشرے میں بے خیائی زنہ قاری قبا گری اور یہ سارے کی ساری روداتیں آم ہو جاتی تو لہٰذا رسول ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں قتل اولاد کو خط ان قبیرہ کہہ کر پکار قرآن میں کسی گناہ کو قبیرہ گناہ کہہ کر نہیں پکار آگیا وراست کے حقامات کو اللہ سبحانہ تعالی نے یتیم کے ساتھ مال میں خردبرد کرنا اور یتیم کے ساتھ ظلم وزیاد معاملات میں کرنے کو اللہ سبحانہ تعالی نے ہوبن قبیرہ کہا ہے بہت بڑا گناہ اور قتل اولاد کو اللہ سبحانہ تعالی نے خط ان قبیرہ کہا ہے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالی نے کسی گناہ کو قبیرہ گناہ کہہ کر نہیں پکار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس قبیرہ گناہ سے رکھنے کی جو ہے وہ جب ابتدائی طور پر کرتے تھے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے دیدہ دانستہ کسی پر افتراب پردازی یعنی تومت یا بہتان نہیں لگا تومت کے حوالے سے کل ہم نے بات کی تھی اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے پھر جو کوئی تم میں سے اہد پورا کرے گا اس کا سواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے گا اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے یعنی چوری کی ہے پکڑا گیا ہاتھ کٹ گئے زنا کی ہے پکڑا گیا رجم ہو گیا یا کوڑے لگ گئے اس میں سزا کر بیٹھے گا تو اس کا گناہ اتر جائے گا یہ کیا تصور ہے ایک شخص اگر دنیا میں کسی کبیرہ گناہ کا یا کسی گناہ کا ارتکاب کرے پکڑا جائے سزا بھگتے اور دنیا میں اس کا معاخضہ پکڑ اور اس کو سزا مل جائے تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ یہ دنیا وی سزا اس کے گناہ کا کفارہ اور اس کے آخرت کی سزا سے اس کے نجات کا ذریعہ ہے لیکن یاد رکھئے گا ہر دنیا وی سزا اس کے اس گناہ کا کفارہ نہیں ہوگا دنیا وی سزا گناہ کا کفارہ صرف اور صرف اس شخص کے لیے ہے جو اس گناہ سے تائب بھی ہو جائے لیکن اگر سزا ملنے والا شخص توبہ نہیں کرتا اس لا کا وعدہ نہیں کرتا اور ڈھٹائے سے اپنے اس گناہ کا اطراف کی یہ بغیر جمع اور ڈھٹا رہتا ہے چاہے وہ دنیا میں سزا دیا بھی جائے گا گناہوں کی بکشش کا وعدہ توبہ کے بغیر ممکن نہیں ایک شخص جس کو دنیا میں سزا ملتی ہے قتل کرتا ہے قاتل نادم ہوتا ہے پشیمان ہوتا ہے توبہ کرتا ہے قصاص لیا جاتا ہے یہ قصاص اس کے لئے گناہوں کا کفارہ ہے کیونکہ تائب ہو گیا لیکن اگر سولی پر چڑھا بھی دیا گیا قصاص لے بھی لیا گیا اور دل کی حالت میں توبہ کی کیفیت نہیں تھی تو کچھ اور احادیث سے یہ معاملہ ملتا ہے کہ اس کے لئے یہ دنیاوی سزا اس کے گناہ کا کفارہ نہیں بنے گا گناہ کی بکشش کے لئے اول ضرورت اور حاجت اور پہلا مرحلہ توبہ استقفار اور اسلاح کا بات آئے اس کے بعد اس کے دنیاوی تکلیف اور عزیت اور سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ان جرائم میں سے کسی کا ارتکاب کرے پھر اللہ نے دنیا میں اس کی فردہ پوشی کی یعنی دنیا میں بھی اس کا سزا نہیں ملی تو اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے تو قیامت کے دن اسے معاف کر دے یہ کچھ باتیں تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت کا معاملہ کیا اور راوی فرماتے ہیں حضرت عباد بن ثامت فرماتے ہیں ہم نے ان سے ان تمام شرطوں پر بیعت کر لی ربنا لا تزیع قلوبنا بعد ازہتیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو ان لا الہ اللہ انتا نستقبر و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزت ام یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سمع